اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر احمد یار خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے واردات اس رات کی اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس ایک کیس میں بہت سی وارداتیں ہوئی ہیں ابھی ایک واردات کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی کہ ایک اور واردات ہو گئی اور یہ اس کا چھٹا پارٹ ہے میں واپس آیا تو دعی تر و تازہ ہو چکی تھی اب مجھے اس سے اپنا کام کروانا تھا اور یہ کام تھا بختیار کو اس واردات میں ملوث کرنا وہ اس کی سزا سے صاف بچ رہا تھا میری ایمان کا تقاضی تھا کہ اسے پوری سزا ملے اس مقصد کے لیے مجھے اس کے خلاف جہادت گڑنی تھی تم سیانی عورت معلوم ہوتی ہو تمہارا کیا خیال ہے اس جرم کا اصل مجرم کون ہے سچ پوچھئے تو سارا قصور راہیلہ کی ماں کا اور بختیار کا ہے زینو دیکھ رہی تھی کہ بختیار انوری سے ہٹ کر راہیلہ کے پیچھے پڑ گیا ہے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بختیار کے اس کی بیٹیوں کے ساتھ کیسے تعلق آتے ہیں لیکن وہ بختیار سے قیمت وصول کرتی رہی بدبخت بھوکی نظروں والی عورت ہے آپ کو بتا چکیوں کہ اس نے اپنی جوانی غیر مردوں کے ساتھ گزاری ہے اپنی بیٹیوں کو اس راستے پر ڈالنے کی قصور وار یہی عورت ہے دوسرا مجرم بختیار ہے جس نے راہیلہ کو اس حال تک پہنچایا اور اسے تنہا چھوڑ دیا مگر اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا اسے سزا نہیں مل سکتی میں اسے گرفتار بھی نہیں کر سکتا اسے خدا بخشے بخشے گا نہیں میں تو کہتی ہوں کہ خدا اسے کوڑی کر کے مارے اگر تم میری مدد کرو تو میں اسے سزا دلا سکتا ہوں تمہیں ایک جھوٹ بولنا پڑے گا میں آپ کی حکم کی حلام ہوں آپ نے مجھ پر کرم کیا ہے مجھے آپ جو کہیں گے وہ کروں گی اپنے بیان میں یہ بھی شامل کر لو کہ جب راہیلہ نے بچے کو جنم دیا اس وقت بختیار دوسرے کمرے میں موجود تھا اور یہ کہنا کہ زینو بچے کو اٹھا کر بختیار کے پاس لے گئی تھی اور بختیار نے بچے کا گلہ گھونڈ دیا تھا پھر یہ کہنا کہ بچے کی لاش تم اور بختیار نے لے جا کر دفن کی تھی لاش تم نے اٹھائی تھی رمبی سے گڑا بختیار نے کھودا تھا دائی پوری طرح رضا مند ہو گئی میں نے اسے بتایا کہ میں زینو اور راہیلہ سے بھی یہی کہلواؤں گا دائی کو میں نے پورا بیان یاد کرا دیا اس کا صرف یہ کہنا کافی نہیں تھا کہ بختیار بھی وہاں موجود تھا اور بچے کو اس نے مارا اور دفن کیا ہے مجھے عدالت میں یہ ثابت بھی کرنا تھا میں نے دائی کو اپنی ضرورت کے مطابق بیان یاد کرا دیا اسے حوالات میں بند کر کے زینو کو اپنے دفتر میں لے آیا اس عورت کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر مجھے خصہ آ گیا لیکن میں نے اپنے اوپر قابو پا لیا اس عمر میں بھی اس عورت میں کشش تھی رات آدھی گزر چکی تھی زینوں کے چہرے پر نیند اور پریشانی کے گہرے آثار اور آنکھوں میں نیند کا خمار تھا اس کیفیت میں وہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی میں نے اس کے ساتھ بے تقلفی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی بچے کو کس نے قتل کیا ہے وہ تو مردہ پیدا ہوا تھا میں صرف یہ مان دیتی ہوں کہ بچہ ناجائز تھا لیکن مردہ پیدا ہوا تھا آپ کو دائی نے بتایا ہوگا آپ نے سوچے سمجھے بغیر مجھے اپنی قید میں ڈال دیا ہے میں اپنی قید سے تمہیں جلد ہی رہا کر دوں گا مگر یہاں سے رہا ہو کر تم گھر نہیں جیل جاؤگی ساری عمر کے لیے تم بچے کی قاتل ہو تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے دنیا کے قانون کی سزا تمہیں بعد میں ملے گی خدا نے تمہیں سزا دے دیئے تم بیوہ ہو چکی ہو تمہارا خامن اس بیعزتی کو برداشت نہیں کر سکا جو اس کے لیے تم نے پیدا کیے نہیں ایسی بات نہ کہیں انہیں کیا ہوا ہے وہ تو اچھے بھلے تھے ایسے آدمی اچھے بھلے ہی نظر آیا کرتے ہیں تم جیسی بیویاں ان کے اندر اپنی کرتوتوں سے زہر بھرتی رہتی ہیں جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ اچانک گرتے اور مر جاتے ہیں تمہارا خامن دا اسکتال میں آتے ہی مر گیا تھا زینوں کا سر جھک گیا پھر اس نے تو پٹا اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور وہ ہچکیاں لینے لگی اگر تمہارے دل میں اس کی ذرہ سی بھی محبت تھی تو تمہیں رونا نہیں چاہیے وہ آزاد ہو گیا ہے اگر زندہ رہتا تو کہاں موں چھپاتا پھرتا معزز آدمی اتنی زلت کیسے برداشت کرتا کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے وہ ہچکیاں لیتی رہی تم رو کیوں رہی ہو زلیل عورت اسے تم نے مارا ہے وہ چونک اٹھی سار اٹھا کر میری طرف دیکھا اب میں یہ جھوٹ نہیں سنوں گا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا دائی مجھے اصل کہانی سنا چکی ہے اس غریب عورت کو کیا ضرورت ہے کہ تمہاری فانسی کا پھندہ اپنے گلے میں ڈال لے کیا راہیلا بھی چاہتی تھی کہ بچے کو مار دیا جائے بھائی جی آپ جو خدمت کہیں گے کروں گی وہ ناجائز بچہ تھا اگر اسے دفن نہ کر دیتے تو ہماری کتنی بیلزتی ہوتی مجھے بھائی نہ کہنا دوسری بات یہ کہ ناجائز بچہ تم نے پیدا کرایا تھا جب کوئی انسان وہ بچہ ہو جوان ہو بوڑا ہو قتل ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ حلال کا تھا یا حرام کا تم نے ایک انسان کو قتل کیا ہے میں تمہیں بحث اور جرہ کی اجازت نہیں دوں گا مجھے یہ بتاؤ کہ بچے کو تم نے قتل کیا تھا یا نہیں کہہ دو نہیں پھر تماشا دیکھنا میں نے کہا تھا کہ کوئی خدمت بتائیں زیورات ہیں نقد رقمیں جتنا کہیں گے دوں گی مجھے سب سے پہلے تمہارا اقبال جرم چاہیے اپنے آپ صحیح اور پورا بیان دے دوں گی تو میں سزا میں ریائت دلا دوں گا ایک بھی لفظ جھوٹ بولو گی تو عمر قید پاؤ گی بلکل ہی بچا لینے کی صورت بھی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا مجھے اس سے بھی کہلوانا تھا کہ بچے کو بختیار نے جان سے مارا اور اس نے لاش دفن کی تھی لیکن میں اس عورت کو بھی سزا دلوانا چاہتا تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ رویہ نرم کر لیا اسے اپنے خاون کا بہت افسوس تھا بیان کے دوران اس نے کئی بار اس کا نام لیا اور وہ روئی مجھے ایسی تیش آئی کہ میں بے قابو ہو چلا تھا لیکن مجھے اس عورت کو اعتماد میں لینا تھا اپنے خاون کی موت کا باعث وہ خود ہی تھی یہ عورت جسے زینو کہتے تھے کوئی عجیب و غریب کردار نہیں ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں وہ ایک خاص قسم کے پاگلپن کی مریض ہوتی ہیں عام الفاظ میں انہیں نفسیاتی مریض کہہ لیں تفتیش کے لیے مجھے زینو کے بچپن کے حالات کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے اپنی دلچسپی کی خاطر اس سے پوچھا تھا کہ اس نے کس ماحول میں پرورش پائی اس نے اپنی گزری و زندگی کی پوری داستان سنا ڈالی جو میں نے دلچسپی سے سنی پھر اس نے اقبال جرم کیا اس کی بات بڑی لمبی تھی لیکن میں مختصر الفاظ میں پیش کرتا ہوں اس کی عمر سات آٹھ سال تھی جب اس کی ماں مر گئی اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا ماں کے مرنے کے ایک سال بعد وہ بھی مر گیا زینو ہر وقت غموں تلے دبی رہتی تھی بچپن کی شوخیاں اور کھیل کود ختم ہو گیا اس کے باپ کا چھوٹا بھائی بھی اسی حویلی میں رہتا تھا دونوں بھائی شادی شدہ تھے چھوٹے بھائی کی شادی کو تین سال ہو گئے تھے ابھی بچہ پیدا ہونے کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی تھی زینو کی یہ چچی زندہ دل تھی زینو کی ماں کے مرنے کے بعد زینو نے دیکھا کہ اس کا باپ اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی میں دلچسپی لینے لگا تھا دونوں کا کاروبار اکٹھا تھا کبھی ایک بھائی کو کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑتا تھا کبھی دوسرے بھائی کو زینو کا چچا مولوی قسم کا آدمی تھا نماز روزی کی پابندی سختی سے کرتا تھا اس نے داڑی بھی رکھی ہوئی تھی اس کی بیوی جس قدر زندہ دل تھی اتنا ہی وہ گھٹی ہوئی طبیعت کا آدمی تھا وہ شاید ہستے مسکرانے کو خیر شرعی فیل سمجھتا تھا زینو کی ماں زندہ تھی تو اس کا باپ کچھ اور تھا مگر زینو کی ماں مر گئی تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی کی طرح زندہ دل ہو گیا اس کا چھوٹا بھائی شہر سے باہر جاتا تو زینو کا باپ زیادہ تر وقت اس کی بیوی کے ساتھ گزارتا یہ جوان اور خوبصورت لڑکی زینو کے باپ کو دیکھ کر چمک اٹھتی تھی ایک روز زینو کا باپ اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی کے کمرے میں گیا زینو اپنے برامدے میں کھیل رہی تھی اس نے دیکھا کہ جس کمرے میں اس کا باپ چلا گیا تھا اس کا دروازہ بند ہو گیا کچھ دیر بعد زینو اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے ادھر گئی دروازی کی ایک درس ذرا کھلی تھی زینو نے اس درس میں سے اندر جھانکا اسے اپنا باپ اور چچی نیم ورہنہ حالت میں دکھائی دیئے وہ واپس آ گئی اس کا باپ اور چچی تھوڑی دیر بعد باہر نکلے باپ دکان پر چلا گیا چچی زینو نے معصومیت سے چچی سے پوچھا ابباجان اور آپ اندر ایک ہی چار پائی پر کیا کر رہے تھے تم نے کیسے دیکھا تھا دروازے کے ساتھ آنکھ لگا کر چچی نے اسے ڈرانے دھمکانے کی بجائے اپنے بازوں میں لے کر سینے سے لگا لیا اور خوب پیار کیا اسے دو پیسے دیئے اور کہا کہ وہ اپنے چچا کے سامنے ایسی بات نہ کرے زینو کو دو پیسوں کی نہیں پیار کی ضرورت تھی جو اسے مل گیا اس نے پیار کے عوض چچی کا راز اپنے سینے میں دبا لیا چچی نے اس پر کبھی سختی نہ کی اسے کبھی ڈانٹا تک نہیں بلکہ زینو نے مجھے بتایا کہ چچی اس کے ساتھ اتنا پیار کرتی تھی کہ اس کا دل اس کے دل سے ماں کا غم کم ہو گیا اس کے بعد اس کا باپ اور چچی اس کے سامنے الگ کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیتے وہ مہینے میں دو یا تین بار ایسا کرتے تھے زینو کو اتنا ہی احساس تھا کہ یہ پردے میں رکھنے والی بات ہے زینو فخر محسوس کرتی تھی کہ وہ اپنے باپ اور چچی کا راز بے نکاب نہیں کرتی اس کا اسے انام ملتا تھا جو پیسو کی صورت میں بھی ہوتا تھا اور پیار کی صورت میں بھی اور پھر اسے کھلونے بھی ملنے لگے زینو مجھے اپنے بچون کی کہانی سنا رہی تھی وہ چونکہ شریف عورت نہیں تھی اور شاید مجھے خوش بھی کرنا چاہتی تھی اس لیے کوئی کوئی بات بڑی ننگی کر جاتی تھی دلچسپی میری اتنی ہی تھی کہ میں نے اس سے اپنی مرضی کا ویان دلوانا تھا لیکن رات بہت گزر گئی تھی میں مسلسل تفتیش کر رہا تھکن سے میرا جسم دکھنے لگا تھا آپ مجھے شریف آدمی نہیں کہیں گے لیکن میں آخر انسان ہوں اور وہ میری جوانی کی عمر تھی زینو کی باتیں اتنی دلچسپ اور پرلطف تھی کہ میری جسمانی اور دماغی تھکن دور ہونے لگی اب بڑھاپے میں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ بیچاری اپنے کرتوتوں کی پیدا کی ہوئی مسئبت میں فسی تھی اور میں لطف اٹھا رہا تھا بہرحال اس سے مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ وہ مجھے اپنا دوست سمجھنے لگی اور میری تفتیش کو اس سے بہت مدد ملی زینو نے مجھے سنایا کہ اس کی چچی نے پہلے بچے کو جنم دیا یہ لڑکی تھی زینو کا چچا خوش نہ ہوا وہ لڑکا جاتا تھا اس کے بعد زینو کے باپ اور چچی نے وہی سلسلہ پھر شروع کر دیا اور چچا اپنے مذہب اور سادگی میں ڈوبارا اب زینو کا باپ کاروبار کے سلسلے میں خود باہر نہیں جاتا تھا بھائی کو بھیج دیتا تھا وہ اور زینو کی چچی میاں بیوی لگتے تھے وہ عملن میاں بیوی ہی تھے چچا باہر چلا جاتا اور زینو کا انہیں کوئی ڈر نہ تھا اب زینو کو چچی کی بچی بھی مل گئی تھی جسے وہ ایک کھلونا سمجھتی تھی وہ اس کے ساتھ کھیلتی رہتی اس سے چچی کو بھی فائدہ ہو گیا اس نے زینو کو دل کھول کر اس کی اجرت دی زینو نے اپنے باپ اور چچی کے درپردہ تعلقات کو جائز سمجھ لیا تھا اور اس کے ذہن میں یہ بھی بیٹھ گیا تھا کہ مرد اور عورت ایسے تعلقات قائم کرنے میں آزاد ہیں لیکن بس کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے زینو تیرہ چودہ سال کی عمر میں ان تعلقات کی تفصیلات سمجھنے لگی تھی اور وہ اسی طرح ایک آدمی کی ضرورت محسوس کرنے لگی تھی جس طرح اس کی چچی کو اس کا باپ مل گیا تھا چونکہ وہ سب کچھ سمجھتی تھی اس لئے چچی اس کے ساتھ پڑی نازک باتیں کرنے لگی تھی زینو اس سے ایک بات پوچھتی تو چچی اسے ایک بات فالتو بھی بتا دیتی اس کا اثر یہ ہوا کہ زینو ذہنی طور پر قبل اس وقت بالخ ہو گئی اور غلط خواہشات پیدا ہونے لگیں سب سے پہلے جس نے اس کی یہ خواہش پوری کی وہ ایک مولوی تھا اس وقت تک اس کی چچی کی ایک اور لڑکی پیدا ہو چکی تھی زینو کا چچا پہلے ہی ایک لڑکی سے پریشان تھا دوسری لڑکی پیدا ہو گئی چچی اپنے خاون کو ویسی بسند نہیں کرتی تھی آہستہ آہستہ اس نے خاون کے ساتھ بول چال ہی بند کر دی زینو کی عمر ابھی دس سال تھی جب چچا کی قسم کے ایک مولوی نے اسے وہ راستہ دکھا دیا جس پر اس کا باپ اور چچی چل رہے تھے زینو نے بتایا میں مسجد کے مولوی کے گھر سپارہ پڑھنے جایا کرتی تھی چھے لڑکیاں اور دو چھوٹے بچے بھی مولوی کے گھر پڑھا کرتے تھے لڑکیاں مجھ سے چھوٹی بھی تھی اور میری عمر کی بھی مولوی سپارے کے علاوہ ہمیں اردو بھی پڑھایا کرتا تھا صرف میں تھی جسے خدا نے خوبصورتی اور رنگ بہت ہی اچھا دیا تھا مولوی بڑا نہیں تھا اور وہ جوان بھی نہیں تھا اس کے تین بچے تھے اور بیوی بہت ہی موٹی اور کالے رنگ کی تھی ایک بار مولوی کی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی وہ دس بارہ دنوں بعد واپس آئی ان دس بارہ دنوں میں مولوی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ مجھے دوسرے بچوں میں سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جاتا اور گود میں بٹھا لیتا اور بہت بری حرکتیں کرتا پیار بھی کرتا تھا میں اپنے باپ اور چچی کو اکٹھے دیکھتی رہتی تھی اس لئے مولوی کی یہ حرکتیں مجھے بری نہیں لگتی تھی مولوی نے جب دیکھا کہ میں خوش ہو رہی ہوں تو وہ بلکل ہی ننگا ہو گیا میں تیرہ جودہ سال کی عمر تک مولوی کے گھر جاتی رہی ایک روز مولوی کی بیوی نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا اس روز مولوی کی بیوی نے ہمیں موقع پر پکڑ لیا تھا بہت بعد میں جب میں پوری طرح جوان ہو گئی تو میرے دل سے خدا اور مذہب کا خوف نکل گیا یہ خوف اس مولوی نے نکالا تھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ حضرات برا منائیں کہ میں نے اپنی کہانی میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے مولوی جیسے معزز فرد کو بدنام کیا ہے یا میں نے کفر بک دیا ہے لیکن جس واقعے کو زینو عجیب و غریب سمجھتی تھی یا آپ اسے شاید جھوٹ سمجھے یہ پولیس والوں کے لیے کوئی عجیب واقعہ نہیں تھا یہ گناونہ جرم ہماری معاشرتی زندگی کے معاملات میں شامل ہے زینو کو مولوی کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی زینو کے ذہن میں اس کے باپ اور چچی نے یہی کچھ ڈالا تھا بڑوں کا خوف نہ رہا مذہب کا ڈر نہ رہا کردار کی شکل جو باپ نے بنائی وہ بنی گناہ زمین کے نیچے جا کر کرو تو بھی چھپا نہیں رہ سکتا انسانوں سے چھپ جائے تب بھی خدا سے نہیں چھپایا جا سکتا ایک رات مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد عید ملاد النبی کا جلسہ تھا ایسے جلسے آدھی رات کے بعد ختم ہوا کرتے ہیں زینو کا چچا یہ کہہ کر گیا کہ وہ جلسہ ختم ہونے پر آئے گا زینو سو گئی ایک شور سے اس کی آنکھ کھل گئی اس کی چچی اور چچا لڑ رہے تھے اور اس کا باپ اپنے بھائی کے آگے ہاں جوڑا تھا یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ چچا جو کہ گیا تھا کہ جلسہ ختم ہونے پر آئے گا جلدی آ گیا اسی شاید کوئی تکلیف ہو گئی تھی باہر کے دروازے کو زنجیر اس طرح لگائی گئی تھی کہ دونوں کواروں میں اسے ہاتھ اندر کر کے کھولی جا سکتی تھی یہ کچھا انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ چچا کو دروازہ کھٹ کھٹانا نہ پڑے اور گھر والے جاگ نہ جائے چچا نے زنجیر کھول لی زینو کا باپ اور چچی بہت دلیر ہو چکے تھے انہیں ایسا ڈر نہ تھا کہ زینو کا چچا جلدی آ جائے گا وہ آ گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا اس نے زینو کے باپ اور اپنی بیوی کو موکے پر پکڑ لیا لڑ جھکڑ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ابھی گھر سے نکل جاؤ اور دونوں بچیوں کو ساتھ لے دی جاؤ زینو کا باپ اور چچی پہلے تو اس کے آگے سر جکائے کھڑے رہے پھر انہوں نے منت سماجت کی مگر وہ واہی تباہی بکتا چلا گیا اس کی بیوی نے آخر اسے خصے سے کوئی بات کہہ دی چچا نے بیوی کے موہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا بیوی دیوار کے ساتھ جا لگی زینو کے چچا نے اسے پیٹنا شروع کر دیا وہ بیوی سے کہتا تھا کہ فوراں اس گھر سے نکل جائے ورنہ وہ اسے قتل کر دے گا بیوی کی زبان چل پڑی اور وہ بھی گالیاں بکنے لگی پڑوسی شوہر سن کر آ گئے زینو کے چچا نے انہیں بتایا کہ اس نے اپنی بیوی اور بڑے بھائی کو کس حالت میں پکڑا ہے یہ آدمی مجھے زہر لگتا ہے بیوی نے پڑوسیوں سے کہا یہ خاون بننے کے قابل ہی نہیں پہلے میرے ساتھ اس نے بولنا چھوڑ رکھا تھا کہتا تھا کہ تم لڑکا پیدا نہیں کرتی اس شخص نے لڑکیوں کو قبول ہی نہیں کیا اب میں اسے صاف بتاتی ہوں کہ یہ بچیاں اس کی ہیں ہی نہیں یہ اس کے بھائی کی بچیاں ہیں زینو کی چچی غصے سے پاگل ہو گئی تھی جس خاون کو وہ پسند نہیں کرتی تھی اس نے اسے مارا پیٹا تھا اور اب گھر سے نکار رہا تھا جب زینو کی چچی نے غصے میں صاف بات کہہ دی تو اس کے خاون نے تین طلاق کا اعلان کر کے کہا کہ یہ بیوی اس پر حرام ہے مختصر یہ کہ زینو کی چچا نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اگلے روز چچی اپنی دونوں بچیوں کو ساتھ لے کر چلی گئی اور وہ شہر سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا بڑے بھائی نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا جس میں تین دن لگے زینو کا چچا ایسا گیا کہ زینو نے اس عمر تک اسے دوبارہ کبھی نہ دیکھا چار پانچ مہینوں بعد زینو کے باپ نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کر لی اس عورت نے زینو کو بیٹی سمجھا ہی نہیں اسے وہ نوکرانی کی طرح استعمال کرنے لگی زینو کے لیے پیار ختم ہو گیا زینو پیار حاصل کرنے کا طریقہ جان چکی تھی اس نے پڑوسیوں کے ایک لڑکے کے ساتھ دل لگا لیا اور خوب بدکاری کی پھر اسے ایسا ایک اور مل گیا پھر وہ بدنام ہو گئے اس کی سوتیلی ماں اور باپ کو اس کی دوستیوں کا علم ہو گیا اس کا یہی ایک علاج تھا کہ زینو کی شادی کر دی جاتی زینو کا یہ خاند جو مر گیا تھا زینو کی سوتیلی ماں کا دور پار کا رشتے دار تھا وہ اس قصفے کا رہنے والا تھا جہاں کی میں واردات سنا رہا ہوں اس کے ماں باپ کو اشارہ ملا تو فوراں زینو کا رشتہ مانگنے چل پڑے اور انہیں رشتہ دے دیا گیا زینو نے مجھے بتایا کہ یہ شخص بلکل سیدھا اور بھلا مانس تھا جوانی میں بھی اس میں جوانوں والا جوش و خروش نہ تھا آدمی خوبصورت تھا زینو کو یہ شخص پسند تھا لیکن وہ کچھ کمی سی محسوس کرتی تھی میں اس تشنگی کو سمجھتا تھا زینو اور اس کی چچی کی کماش اور زینیت کی عورتوں کے لیے شریف اور بھلے مانس خواند موضوع نہیں ہوتے ان کے لیے ایسے خواند اچھے رہتے ہیں جو جانوروں اور بیویوں کو پیٹتے رہا کرے زینو نے پر پر سے نکالے اور خواند کو دھوکے دینے لگی اس نے دو تین در پردہ دوستیاں لگائیں اس میں کھانے پینے اور توفے بٹورنے کی علت بھی تھی لوگ اسے بدنام کرتے تھے لیکن اس نے کبھی پرواہ نہ کی اس پر ایک طرح کا پاگل پن سوار تھا جس میں وہ دوسروں کو بھی پاگل سمجھتی تھی اس کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں پیدا ہوئیں اولاد بہت خوبصورت تھی زینو نے لڑکوں کو بھی لڑکیاں بنا دیا اس کی لڑکیاں جوان اور وہ خود بڑی ہوتی گئی جب لڑکیوں کے رشتوں کے پیخام آنے لگے تو زینو نے ہر امیدوار کو راضی رکھا اور ہر ایک سے کھاتی پیتی رہی اس کے خواند کی یہ حالت تھی جیسے مر گیا بیوی کے آگے بلکل چپ رہتا تھا لڑکے بڑے ہوئے تو اس کے ہاتھ سے نکل گئے دونوں لڑکیاں عزت اور شرافت میں رہیں لیکن زینو نے بختیار کو بڑی بیٹی کے رشتے کا وعدہ دے کر اس سے خوب کھایا اور بختیار نے جس طرح دونوں لڑکیوں کو خراب کیا وہ آپ سن ہی چکے میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے زینو نے کہا کہ اس نے وحیدہ کے خواند حفیظ کو اپنی بڑی بیٹی انوری کے لیے پھانسا تھا اور ماں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انوری نے حفیظ کو پوری طرح اپنے جال میں لے لیا تھا مگر انوری پھر کسی اور کے ساتھ چلی گئی اس نے نوزائدہ بچے کے قتل کا اقبال جرم اس طرح کیا جس طرح دائی مجھے بیان دے چکی تھی اسے توقع تھی کہ اب بختیار اس کی بیٹی راہیلہ کے ساتھ شادی کر لے گا مگر اس نے ان کے گھر آنا ہی چھوڑ دیا زینو نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ راہیلہ بچے کو مارنا نہیں چاہتی تھی نہ وہ اسے پھینکنا چاہتی تھی مکمل بیان دے کر زینو نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں اس کے خلاف کاروائی نہ کروں اور کیس دبالوں اس نے مجھے مومانگی رشوت پیش کی زیورات دینے کا وعدہ کیا میں اسے بڑی اچھی طرح سے ٹالتا رہا میں نے بتایا کہ مجھے ابھی اس کے تعاون کی ضرورت تھی اس نے اپنی ذہنیت کے این مطابق میرے لیے ایک اور کشش بھی پیدا کر دی راہیلہ کو ٹھیک ہو جانے دیں جب آپ حکم کریں گے اس کے بعد وہ چپ ہو گئی اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکرات تھی جسے میں سمجھتا تھا میں نے ایسے محسوس کیا جیسے میرے دل سے درد اٹھا اس عورت کو اپنے باپ اپنی چچی اور ایک مولوی نے اس رانستے پر ڈالا تھا اور اس نے اپنی بیٹیوں کو اپنی فطرت کے سانچے میں ڈھال دیا اور جو نتائج پیدا ہوئے اس کی سزا اس عورت کو اور اس کی بیٹی کو مل رہی تھی دوسری بیٹی اچھی رہی جو اپنے کسی آشنا کے ساتھ نکل گئی جسے کوئی نہیں جانتا تھا زینو اگر بختیار تمہارے سامنے آ جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کروگی میرے ہاتھ میں بندوق ہو تو اس کے سر میں گولی مار دوں لیکن اسے تو آپ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے اگر میں اسے پکڑ لوں تو تم ویسی گواہی دوگی جیسے میں کہوں آپ جو کہیں گے میں کہہ دوں گی آپ بتائیں تمہیں یہ بیان دینا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا اس وقت بختیار تمہارے گھر میں موجود تھا بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ بچے کو اس کمرے میں لے آو تم لے گئیں اور اس نے بچے کا گلہ گھونڈ دیا پھر تم اور دائی لاش دفن کرنے گئیں بختیار تمہارے ساتھ تھا میں نے یہ بات بہت مقتصر کی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کے خلاف کوئی بات کہہ کر اسے سزا دلائی جا سکتی ہے عدالت میں صفائی کے وکیل جب جرہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے چالا گواہوں کی زبان کلابازیاں کھانے لگتی ہے میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت سیشن اور دوسری کوٹوں میں صحیح معنوں میں بال کی خال اتاری جاتی تھی لہٰذا کسی کے خلاف سچا الزام ثابت کرنا بھی محال ہو جاتا تھا جھوٹا الزام ثابت کرنے کے لیے تو عقل اور تجربے کے پورے استعمال کی ضرورت ہوتی تھی زینو بار بار کہتی تھی کہ میں اسے رہا کر دوں اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے خاون کی میت دیکھنا چاہتی ہے لیکن میں اسے اجازت نہیں دے سکتا تھا صبح طلوع ہو رہی تھی میں نے ایک ہیٹ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ دائی اور زینو کے لیے اچھی قسم کا ناشتہ لائے زینو کو میں نے جھوٹے سچے وعدوں سے بھیلا کر حوالات میں بند کر دیا میں ایک روز پہلے کا تفتیش میں لگاوا تھا پوری رات جاکتے گزار دی تھی میرا ارادہ تھا کہ میں اس کیس کو ڈھیلا نہ چھوڑوں اور ختم کر لو میں نے ایسائی سے کہا کہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے سو لوں اور وہ بختیار کو تھانے میں حاضر کرنے کا بندوبست کرے میں نے اسے گرفتار کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا میں انگڑائیاں اور جمائیاں لیتا اپنے گھر کو چلنے ہی لگا تھا کہ تین آدمی تھانے کے آہاتے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک کو میں پہچانتا تھا وہ زینوں کے محلے کا ایک معزز آدمی تھا دوسرے دونوں چہرے میرے لیے اجنبی تھے وہ میرے پاس آئے وہ ایک رپورٹ لے کر آئے تھے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ میرے لیے ایک نئی مصیبت لے کے آئے تھے ان دونوں میں ایک زینوں کے خاوند کا بھائی تھا اور دوسرا چچازاد بھائی انہوں نے رپورٹ یہ دی کہ ان کے بھائی یعنی زینوں کے خاوند کو زہر دیا گیا ہے محلے کے معزز آدمی نے اس کی تائید کی مرنے والے کے دونوں بھائیوں کو جو اس قسپے میں نہیں رہتے تھے گزشتہ شام بھائی کے مرنے کی اطلاع ملی تھی وہ اپنی عورتوں کے ساتھ آدھی رات کے لگ بھگ پہنچے یہاں انہوں نے ایک اور ہی ڈراما دیکھا ان بھائیوں کو زینوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی اس بدکار عورت نے ہمارے بھائی کو ہم سے جدا کر دیا ایک مدت سے ہمارا ادھر آنا جانا بند تھا اس گھر کی باتیں سنتے تھے تو شرم کے مارے ادھر آنے کا نام نہیں لیتے تھے ہمارے بتیجوں پر مصیبت پڑی تو انہوں نے ایک آدمی بھیجا اور ہم آ گئے بھائی کی میت رات کو دیکھی تو کچھ پتا نہ چلا صبح میت کا چہرہ نیلا دیکھا اور مو سے جھاگ پھوٹ رہی تھی کپڑا ہٹا کر باقی جسم دیکھا وہ بھی نیلا ہو گیا پرانی عمر کی عورتوں نے شور مچا دیا کہ اسے تو زہر دیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ملک صاحب مولے کے معزز آدمی نے کہا میں لاش کی حالت دیکھ کر آ رہا ہوں زہر کا اثر بڑا صاف ہے یہ لوگ درخواست لے کے آئے تھے کہ میں لاش کو اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کراؤں میری نیند اڑ گئی دماغ بیدار ہو گیا اور زینوں پر مجھے اس وقت جو غصہ آیا اگر قانون میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں زینوں اور بختیار کو سامنے کھڑا کر کے ریبولور کی چھے کی چھے گولیاں ان پر فائر کر دیتا میں نے کسی سے پوچھے بخیر یقین کر لیا کہ زینوں کے خاون کو راہیلا کے نوزائدہ بچے کے قتل کے سلسلے میں زہر دیا گیا ہے میں نے آرام کو ملتوی کر کے ضروری سٹاف ساتھ لیا اور زینوں کے گھر جا پہنچا اگر زینوں مر جاتی تو اس کی میت پر اتنے لوگ نہ ہوتے جتنے اس کے خاون کی موت پر دیکھے وہ شریف آدمی تھا میں نے جاتی میت کا چہرہ دیکھا اس وقت تک میں زہر سے مارے ہوئے آدمیوں کی چند ایک لاشیں دیکھ چکا تھا دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اسے زہر دیا گیا زہر سے مرے ہوئے آدمی کے جسم کا رنگ عجیب طرح کا نیلا ہو جاتا ہے مو سے جھاک پھوٹ آتی ہے اور اگر زہر بہت تیز ہو تو جسم جگہ جگہ سے پھٹنے لگتا ہے زینوں کے خاون کو بلا شک و شبہ زہر دیا گیا تھا گھر میں زینوں کے دو بیٹے رہ گئے تھے غم سے ان کی حالت بہت بری تھی میں باورچی خانے میں چلا گیا وہاں کچھ برتن بخیر دھولے پڑے تھے یہ معلوم کرنا ناممکن تھا کہ مقتول کو کون سے برتن میں زہر دیا گیا پانی میں دودھ میں چائے میں سالن میں ظاہر ہے کہ اسے الگ تھلگ کوئی زہرالود چیز کھلائی یا پلائی گئی تھی میں نے زینوں کے بیٹوں کو الگ کر کے پوچھا کہ کل وہ اگر گھر میں تھے تو کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کے باپ کو دودھ یا چائے یا پانی دیا تھا یا نہیں وہ دونوں گھر میں تھے جب تمہاری بہن بچے کو جنم دے رہی تھی اس وقت تم کہا تھے ہم گھر میں تھے ہم سوئے ہوئے تھے مجھے بڑی زور زور کی چیخیں سنائی دیں تو میری آنکھ کھل گئیں میں نے بڑے بھائی کو جگایا جس کمرے سے چیخیں آ رہی تھی ہم دونوں اس کے دروازے پر گئے دروازہ اندر سے بند تھا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو ہماری ماں نے دروازہ کھول کر ہمیں کہا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے راہیلہ کے پیٹ میں در دے دائی اس کا پیٹ مل رہی ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گی کیا تمہاری بہن تین چار مہینوں سے اس کمرے میں بند تھی ہاں جی کیا وجہ تھی اتنا تو ہم سمجھتے تھے کہ اسے بچی بچہ ہونے والا تھا اور جب ماں نے ہمیں کہا کہ راہیلہ کے پیٹ میں در دے اور دائی کو بلایا ہے تو میں سمجھ گیا کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے دائی تو دو تین گھنٹے پہلے ہی آ گئی تھی تمہارے باپ کو جب پتا چلا تھا کہ راہیلہ اس حالت میں تو اس نے کچھ کہا تھا اس بیچارے نے کیا کہنا تھا جی گھر میں ہماری ماں کا راج تھا ہمارے باپ کا کام تھا پیسہ کمانا اور ماں کا حکم تھا کہ دن بھر کی کمائی اس کے حوالے کر دی جائے وہ مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا تھا مجھے ان دونوں لڑکوں پر غصہ آ رہا تھا یہ دونوں باپ پر نہ صرف بوجھ بنے ہوئے تھے بلکہ اس کی بدنامی میں اضافہ کر رہے تھے لیکن میں انہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ انہیں اپنے ہاتھ میں رکھنا تھا میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا گالیاں بھی دے دیتا تو اس سے کیا ہو جاتا مجھے یہ نقصان ہوتا کہ وہ مجھ سے بدکنے لگتے اور زبانیں بند کر لیتے بچے کی پیدائش کے وقت تمہارا باپ کان تھا گھر میں ہی تھا بہت پریشان ہوگا ہاں جی شام کے وقت میں نے سنا تھا کہ ابا جان امی سے کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے طلاق لے لو اور میں اس گھر سے چلا جاؤں گا میں نے بہت بدنامی برداشت کی ہے تمہاری اس نئی کرتود کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا تمہاری ماں اس کے گلے پڑ گئی ہوگی نا جی ماں بہت آہستہ بول رہی تھی میں ساتھ والے کمرے میں تھا وہ شاید ابا جان کی منت سماجت کر رہی تھی لیکن ابا جان انچی آواز میں بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں تین چار معزز مسلمانوں اور ہندووں کو ساتھ لے کر تھانے چلا جاؤں گا میں ننگا تو ہوئی جھکا ہوں تھانے جانے سے تھوڑی اور بدنامی ہو جائے گی اب ماں کو غصہ جھاڑنا چاہیے تھا لیکن وہ اور زیادہ دھیمی آواز میں بولنے لگی پھر ابا جان باہر نکل گئے ہماری ماں جب باہر آئی تو یہ کہتی ہوئی راہیلہ کے کمرے میں چلی گئی کہ میں اس شخص کا دماغ درست کر دوں گی اس سے میرا یہ شک پختہ ہو گیا کہ اپنے خاون کو زینو نے زہر دیا میں نے ان لڑکوں سے کافی لمبی پوچھ کچھ کی جس سے مجھے پتا چلا کہ زینو کے خاون نے اپنے بیٹے سے تین چار بار کہا تھا اب تو میرے لیے یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ کچھ کھا کر مر جاؤ آپ جب ہماری ماں دائی اور راہیلہ کو گریفتار کرنے آئے تھے تو اس سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے ابا جان دکان سے گھر آئے بڑے بھائی نے بتایا میں گھر میں تھا ابا جان نے مجھے کہا پولیس تفتیش کر رہی ہے مجھے کسی نے بتایا ہے کہ پولیس کو پتا چل گیا ہے کہ بچہ کس گھر میں پیدا ہوا تھا اب پولیس یہاں آئے گی ابا جان کی آواز کانپ رہی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی کیا کروں جی میں آتی ہے کہ تمہاری ماں کو قتل کر کے تھانے چلا جاؤں میں نے ابا جان سے کہا کہ میں امی سے کہتا ہوں اپنے بچاؤں کا انتظام کر لے وہ بولے وہ بدبخت بدکار اب کیا انتظام کرے گی میں کمرے سے نکلنے لگا تو ابا جان نے مجھے کہا کہ پانی پلاو میں نے انہیں گلاس میں پانی دیا اور کمرے سے نکل آیا میں ماں کو خبردار کرنے گیا تھا وہ راہیلہ کے کمرے میں تھی دروازہ بند تھا میں نے ماں کے در سے دروازے پر دستک نہ دی میرا چھوٹا بھائی گھر میں ہی تھا میں ابا جان کے کمرے میں گیا تو وہ پانی پی چکے تھے انہوں نے برا سا مو بنا رکھا تھا مجھے شک ہوا کہ ابا جان نے پانی میں کچھ پی لیا ہے کلاس چھوٹی میز پر پڑا تھا اور اس کے قریب کاخص کا ایک پرزہ پڑا تھا ابا جان پلنگ پر بیٹھے تھے میں ان سے پوچھنے لگا تھا کہ انہوں نے کچھ پی تو نہیں لیا لیکن دروازے پر کسی نے بڑی زور سے ہاتھ مارا اور مجھے کسی کے اندر آنے کی آوازیں سنائی دی ابا جان نے کہا یہ ضرور پولیس ہوگی پھر آپ آگئے اور آپ کے سامنے جا کر ابا جان گر پڑے اس کے بعد گھر میں ایسی قیامت آئی کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ ابا جان نے پانی پیا تھا اور شاید پانی کے ساتھ کچھ اور بھی لے لیا تھا وہ اسپتال جا کے مر گئے تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اب آپ نے بات کیے تو مجھے خیال آیا ہے کہ ابا جان نے مجھے چند مرتبہ کہا تھا کہ وہ کبھی کچھ کھا کر مر جائیں گے یہ کل کا واقعہ تھا میں نے اس لڑکے سے کہا کہ مجھے اس کمرے میں لے چلو جس میں تمہارے باپ نے پانی پیا تھا مجھے امید تھی کہ وہ گلاس ابھی وہیں پڑا ہوگا اس گھر میں برطن سنبھالنے والا کوئی نہ تھا میں نے محلے کے دو آدمیوں کو گلاس کی برامدگی کے گواہوں کے طور پر ساتھ لیا ہم اس کمرے میں گئے تو زینوں کے خاون کا سگا بھائی اور چچا زاد بھائی ساتھ تھے ایک گلاس فلنگ کے پاس رکیوی چھوٹی سی میز پر پڑا تھا اس کے ساتھ کاخص کا ایک ٹکڑا بھی پڑا تھا جسے دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ کاخص پہلے پڑیا کی شکل کا تھا میز پر ایک پینسل بھی بڑی تھی جس کا رنگ کھایا ہوا تھا مرنے والے نے دو گھونٹ پانی چھوڑ دیا تھا پانی کا رنگ ذرا بدلا ہوا تھا میں نے کاخص کے ٹکڑے کو غور سے دیکھا بے رنگ سا پاودر اس کے ساتھ لگا ہوا تھا پینسل کو میں نے نظر انداز نہ کیا اس کی حالت دیکھ کر میرے دماغ نے مجھے کہا کہ مرنے والے نے پانی میں پڑیا سے زہر انڈیلا اور اسے پانی میں حل کرنے کے لیے پینسل سے چمچ کا کام لیا میں نے مرنے والے کے بڑے بیٹے کا بیان گواہوں اور مرنے والے کے دونوں بھائیوں کے سامنے لکھا اور گلاس کی نشاندہ ہی کرائی کہ اس کے باپ نے اسی گلاس میں پانی پیا تھا میں نے اس کے اور گواہوں کے دستخط لے کر گلاس بیما پانی کاخص کا ٹکڑا اور پینسل اپنے کبزے میں لے لیے مرنے والے کے بھائیوں نے مجھے کہا کہ اس لڑکے نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے یہ بیان دیا ہے کہ اس کے باپ نے خود زہر پیا میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں صرف اسی ایک بیان پر کیس داخل دفتر نہیں کروں گا میں پوری تفتیش کروں گا میں نے شرافت سے بات کی تھی ان کا بھائی مر گیا تھا میں ان پر روب جھڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرنے والے کے سگے بھائی نے مجھے کوئی کمزور ستھانے دار سمجھ لیا آپ تفتیش نہیں کریں گے تو ہم اوپر درخواست دے دیں گے یہ گھر تو چکلہ بنا رہا ہے تھانے میں انہی لوگوں کی شنوائی ہوتی ہے ہمارا بھائی تو اللہ میاں کی گائے تھی میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہچے میں کہا بھائی میرے تم نے اس وقت بھائی کی کیا مدد کی تھی جب وہ اس چکلے میں اللہ کی گائے بنا ہوا تھا وہ بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا لیکن بیوی کا تعلق بدماشوں کے ساتھ تھا تم اپنے بھائی کو اس بدماش عورت سے آزاد کرانے کبھی آئے تھے تم اپنی بتیجیوں کی کرتود ضرور سنتے رہے ہوگے اس وقت تمہاری خیرت کہاں تھی وہ مو کھول کر میری طرف دیکھ رہا تھا آج تم اپنے مرے ہوئے بھائی کی جائدات پر قابض ہونے کے لیے آ گئے ہو اور کہتے ہو کہ تھانے میں چکلے والوں کی شنوائی ہوتی ہے تمہاری بڑی بتیجی کسی کے ساتھ نکل گئی ہے اپنے بھائی کی خاطر کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے یہاں آ کر تم نے اپنے بھائی کا حال پوچھا تھا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اندر سے کام پراؤ میں نے لاش اٹھوائی گلاس کانہس کا ٹکڑا اور پینسل لے کر ہسپتال چلا گیا ڈاکٹر نے لاش دیکھتی ہی کہہ دیا تھا کہ اس سے زہر دیا گیا وہ جب مر گیا تھا تو لاش میں زہر کے کوئی آثار نہیں تھے اس لیے ڈاکٹر نے لاش مرنے والے کے بیٹوں کے حوالے کر دی تھی یہ آثار گھر جا کر ظاہر ہوئے تھے اب ڈاکٹر کو لاش کا پاس موٹم کرنا تھا اور میدے کے اجزاء ماہرین کے پاس بھیجنے تھے گلاس پانی کاخس کے ٹکڑے اور پینسل کو بھی وہیں جانا تھا یہ معاینہ کسپے کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا تھا میں نے انتظام کر دیا کہ یہ اشیاء ایک ہیٹ کاؤس ٹیبل دستی لے جا کر رپورٹ لے آئے تاکہ وقت ضائع نہ ہو میں نے اس شک کو بھی سامنے رکھوا تھا کہ زینوں کے بڑے بیٹے نے یہ بیان دے کر اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کی ہوگی میں نے دونوں بھائیوں کو پہلی تھانے بجوا دیا تھا بڑے بھائی کو میں نے اپنے دفتر میں بٹھا لیا اور اس نے جو بیان دیا تھا اسے سامنے رکھ کر اس پر جرہ کرنے لگا اسے معلوم کیا کہ جب اس کے ماں نے اس کے باپ نے اس سے پانی مانگا تھا اس وقت اس کی ماں اور دائی کہاں تھی کچھ اور باتیں معلوم کی مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ لڑکا جھوٹ نہیں بور رہا اس کی باتوں سے میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس کے دل میں ماں کی محبت نہیں ہکارت تھی اگر مجھے ذرا سبی شک ہو جاتا کہ میرے ابا جان کو میری امی نے زہر دیا ہے تو خدا کی قسم میں اسے قتل کر دیتا کیا تم میں کسی کو قتل کرنے کی حمد ہے شاید حمد آ جاتی تم دونوں بھائیوں میں ذرا سے بھی غیرت ہوتی تو آج تمہارا گھر اس طرح نہ اجڑتا اس نے سر جھکا لیا میں نے اسے اور کچھ نہ کہا اسے باہر بیچ کر میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا وہ اپنی بہن راہیلہ کی تصویر تھا خوبصورت بھی راہیلہ جیسا ہی تھا میں نے اس سے بھی پوچھ کچھ کی وہ شرمائی ہوئی لڑکیوں کی طرح بات کرتا تھا اس سے میں نے جو کچھ کہلوایا اس سے اس کے بھائی کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی مجھے آج تک یاد ہے کہ بھوک سے میرا حال بہت برا ہو رہا تھا لیکن میں نے زہر خورانی کی اس واردات کی تفتیش فوراں ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اس لڑکے کو میں نے باہر بھیج دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ زینو کو حوالات سے نکال لائے چند منٹ بعد مجھے برامدے میں شور سنائی دیا کوئی ہنگامہ ہو رہا تھا میں دوڑ کر باہر نکلا رامدے میں دیکھا کہ کسی نے کسی کو نیچے گرا رکھا ہے اور بہت سے کانسٹیبل اوپر والے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے لڑنے والے کانسٹیبلوں میں مجھے نظر نہیں آتے تھے میں نے گرچ کر کہا چھوڑ دو انہیں میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے سب پیچھے ہٹ کر اوپر زینو کا بڑا بیٹا تھا نیچے زینو تھی بیٹا اپنی ماں کے پیٹ پر بیٹا تھا اور اس نے اپنی ماں کی گردن اپنے ہاتھوں کے شکنچے میں لے رکھی تھی ماں کی آنکھیں باہر آ رہی تھی میں نے یہ منظر صرف تین چار سیکنڈ دیکھا میں دوڑ کر پہنچا اور بیٹے کی کھلائیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کھلائیاں مروڑی تو اس کے ہاتھ ماں کی گردن سے ہٹ گئے وہ لڑکیوں جیسا لڑکا میری جسمانی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا وہ پھر بھی ماں کی گردن دبوچنی کی کوشش کرنے لگا میں نے اس کے سر کے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے اوپر کو جھٹکا دیا تو وہ اوپر کو اٹھایا اسے قتل کر لینے نے پھر مجھے گریفتار کر لیں اس طوائف نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا مجھے بتایا گیا کہ زینو کو حوالات سے نکال کر میرے پاس لا رہے تھے کہ اس کے بڑے بیٹے نے سامنے آ کر اس کے پیٹ میں گھونسا مارا پھر اس کے موہ پر تھپڑ مارا زینو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گھٹنوں کے بال فرش پر گری بیٹے نے اسے پیٹ کے بال گرا دیا اور اس کی پیٹ پر بیٹھ کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں جکڑ لی میں بیٹے کو اپنے دفتر میں لے گیا اس کی آنکھوں سے آسو بے رہے تھے میں نے اس پر تھانے داروں والا خصہ نہ جھاڑا بلکہ شفقت کے ذریعے اسے تھنڈا کیا اور اسے کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر وہ ہسپتال چلا جائے اور اپنے باپ کی لاش پوسٹ موٹم کے بعد لے جائے دونوں بھائی تھانے سے نکل گئے تو زینو کو میرے پاس لائے گیا اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے ایسے تو ہونا ہی تھا زینو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ آج تم اپنے بیٹے کے ہاتھ سے بچ گئی ہو لیکن تم اپنے بیٹوں کے ہاتھوں ہی قتل ہوگی اس نے تو بٹے سے آنسو صاف کیے اور چھپ رہی اپنے خاون کو اگر تم نے زہر دیا ہے تو بتا دو زہر اپنے خاون کو اس نے حیرت سے کہا ہاں زینو تمہارا خاون زہر سے مرا ہے نہیں نہیں دیکھئے آپ نے مجھ سے جو پوچھا وہ میں نے سچ سچ بتا دیا اب مجھ پر جھوٹا الزام نہ لگائیں میں نے اس کے بڑے بیٹے کے بیان کو ذہن میں رکھ کر اس پر جرہ شروع کر دی مگر اس کے بیٹے کا بیان صحیح نکلا پھر میں نے دائی کو بلوایا اس نے بھی تصدیق کر دی کہ زینو اپنے خاون کو زہر نہیں دے سکتی وہ اس وقت دائی کے ساتھ تھی زہر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی خاون تو زینو کے انگوٹھے کے نیچے تھا دائی نے کہا مختصر یہ کہ شام تک میں نے پوچھ کچھ میں جو مخص کھپائی کی اس سے یہی تصدیق ہوئی کہ زینو کے خاون کو کسی اور نے زہر نہیں دیا اس نے خود پیا تھا آج کے لئے بس اتنا ہی عمل لیتی ہوں آپ سے اجازت جانے خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اس سنسنی خیص کہانی کے اگلے پارٹ کا انتظار کھیجئے اگر آپ کو یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ اللہ نگے بان